وادی میں سردی کی شدد بڑھنے کے ساتھ ہی معاملات زندگی متاثر ہو رہی ہے اور برفباری کے بعد زیادہ تر علاقوں میں درجہ حرارت منفی میں پہنچ گیا ہے اس دوران سیاتی مقام گلمرگ اور پہلگام میں سب سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا گلمرگ میں جہاں منفی دس آشارہ چھے جبکہ پہلگام میں منفی دس آشارہ چار سیلسیس ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے ان علاقوں میں کئی فٹ تک برف جمع ہو گئی کازیکن شرینگر کوپوڑا میں بھی پارا منفی میں رہا ادھر لڈاک کے دراز میں درجہ حرارت منفی چوبیس اشارہ دو اور لہ میں منفی بارہ اشارہ نو اور کارگل میں منفی تیارہ اشارہ تین ڈگری درجہ گیا تاہم آج وادی میں موسم خوشک مگر مطلع اب آلودہ رہے گا اور محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم تبدیلی کے سبب رات کے درجہ حرارت میں مزید گراوٹ جبکہ دن کے درجہ حرارت میں اضافہ کے امکان ہیں وستی ازلہ بھی سردی کی غرفت میں ہے شرینگر بڑھگام اور گاندربل میں رات کے درجہ حرارت ایک سے کم رہا جہاں پر گاندربل کے رانگا موڑ میں برف کے تودے گرنے کی بھی خبر آئی اور تاہم اس سے کسی طرح کا جانی مالک نقصان نہیں ہو پایا ہے اطلاق کے مطابق جوزلہ کے مقام پر رانگا موڑ کے نزدیک بالائی علاقے سے برف گرنے کے سبب علاقے میں افراد تفریح پھیل گئی واضحوں کی علاقہ سیادی مقام سون مرک سے سٹا ہوا ہے اور بی آروں نے بھی تودے گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے اس سے کسی طرح کا نقصان نہیں ہونے کی بات کہی اور راستے کو جلد جلد صاف کرنے کی کوشش کی بات کہی ہے بنی حال بارمولہ پر ٹرین سرویس کو بحال کر دیا گیا ہے گزشتہ دنوں سہ پہر تین بجے بنی حال اور بارمولہ کے درمیان ریل سرویس دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے ماضی ہو کہ برف باری کے سبب ریلوے ٹریک پر برف جمع ہو گئی تھے اور جس کی وجہ سے گزشتہ چار دنوں سے ریلوے لائن بند تھی راستہ صاف کرنے کے لئے ریلوے حکام نے بھی سنو کٹر کا استعمال کرتے ہوئے راستے کو صاف کرایا راستہ صاف ہونے کے بعد بنی حال سے پہلی ٹرین پونے چار بجے جبکہ دوسری ٹرین پونے پانچ بجے بارمولہ کے لئے روانہ ہوئی ماضی صاف ہونے کے بعد دوسری روٹ کی ٹرین سرویس بھی بحال کر دی گئی ہے ٹرین سرویس دوبارہ سے شروع ہونے پر مسافروں اور ٹیکس ریڈائیورس نے خوشی کا اظہار کیا اس موقع پر ریلوے انتظامیہ نے کورونا کی تیسری لہر کے پیش نظر لوگوں سے غیر ضروری سفر سے پرحص کرنے اور سفر کے دوران کوویٹ ضابطوں کی مکمل پاسدارے کی اپیل کی میں شکر گزار ہوں ریلوے ڈپارمنٹ کا آج چار دن کے بعد ٹرین کا آنا جانا شروع ہونے لگا اب کہہ رہے پونے تین جا رہے لیکن ٹرین آئی یہ تو برف ہٹایا گیا ہے سر ابھی مشین چل رہی ہے سر یہ ہمیں پسلے چار دنوں سے ٹرین بھی بان تھی برف باری تھی بہت برف تھی تو اس لیے آج برف ہٹایا خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بوک، ٹویٹر، انسٹرگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں اور تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زیر سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں بیل آئٹن دبانا بلکل نہ بھولیں